السلام علیکم امید ہے کیا آپ سب لو خیریت سوں گے الحمدللہ میں بھی کوئی ٹھیک ہوں آپ سب کو خوش آمدی چینل میں ایک بار پھر تو آج کا ٹاپک ہے اللہ اور سکون اللہ پتہ ہمیں کب بے سکون کر دیتا ہے اللہ ہمیں بے سکون تب کرتا ہے جب ہم اللہ کو چھوڑ کر ہر جیس کے بیجے بھانگے لگتے ہیں ہم دنیاوی کاموں میں اور چیزوں میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھون جاتے ہیں ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہم صرف اپنے اس میں لگے رہتے ہیں اللہ ہمیں ہر چیز دے دیتا ہے لیکن وہ پھر ہمیں بے سکون کر دیتا ہے پھر اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں ہوں تو سکنے میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے ہم اللہ سے مانگیں ہم اللہ سے چاہتے مانگیں لیکن اس کی چاہتے بڑھ گا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم اللہ سے اپنی پسند مانگیں لیکن اس کو مانگنے سے پہلے بلکل ایسا ہی ہے ہم اللہ کو اپنی زندگی میں فرس اول پر رکھیں گے تو اللہ بھی ہماری دعاوں کو موزو کے لیے اول پر رکھے گا بلکل ایسا ہی ہے اور ہم اسے خاص رکھیں گے تو وہ ہمارے لیے اپنے کن کو خاص کر دے گا بلکل ایسا ہی ہے ہم کتنے بھی مصروف ہوں چاہے کتنا ہی ضروری کام کر رہا ہوں ہمیں اللہ کو کبھی نہیں بھولنا پھر یہ ہی ہوگا کہ ہمیں سب کچھ ملے گا لیکن ہماری زندگی میں نہ سکون نہیں ہوگا ہاں اللہ کیونکہ اللہ نے تو رسطہ وعدہ سب سے ہی کیا ہے کہ میں تمہیں رسطہ ہوں گا لیکن یہ کہ پھر اللہ اس سے پھر سجدے کی توفیق چھین دیتا ہے جس سے اللہ پھر نراض ہوتا ہے تو اللہ کو نراض ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں بندہ نراض ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ پاک اگر نراض ہو جائے تو وہ اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ وہ نراض نہ ہو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں